بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان ڈاکٹر مقدس ملک آپ کی اپنے پروگرام آپ کی بات آپ کے ساتھ میں آج ہم موجود ہیں ازاد کشمیر کی تحصیل برنالا کی یونین کونسل وٹالا میں اور وٹالا ایک ایسی یونین کونسل ہے جس میں دو کینیڈیٹ ایسے ہیں جو ایک مسلم کانفرنس سے ہیں ایک مسلم لیگ نون سے ہیں جو بڑے پرعظم ہیں کہ وہ میدان مار لیں گے میدان مارنا کس کے نصیب میں ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ راجہ سعید اکرم صاحب کی وجہ سے یہاں کی عوام کو ازاد کشمیر کی عوام کو ایک گولڈن چانس ملا ہے کہ ان کے جتنے بھی حقوق و فرائز ہیں ان کے جتنے بھی معاملات ہیں جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک ٹرانسور ہوئے ہیں اور عوام کو فریلی موقع ملا ہے کہ وہ موون کرے اور اپنا فیصلہ حق پر کرے اور ایک ایسا فیصلہ کرے جس کے وجہ سے ان کے جو بنیادی پرابلمز ہیں جن کو پرائمری سٹیج کے ایشوز کہا جاتا ہے ان پر ایک نظر سانی ہو سکے اور پراپر طریقے سے کام ہو سکے آج ہم موجود ہیں یوسی وٹالا کے گاؤں کی لپڈار میں اور ہمارے سے جو شیصیت موجود ہیں اوورسیز ہیں سماجی ہیں سیاسی ہیں لیکن سب سے بڑی بات ان کی نظریاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایکٹف کارکن ہیں ایک ایسے رہنماں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وین کے مطابق چل رہے ہیں امران حان صاحب کے وین کو فالو کرتے ہیں اور ان کا مقصد وہ بنیادی حقوق جو عوام کے حق ہیں عوام کے حقوق ہیں ان کو دینا ہے یوسی وٹالا میں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑی خوشاہند بات یہ ہے بھلے وہ ایک بزنس پوائنٹ او ویو سے تو خوشاہند نہیں لیکن علاقے کی سماجت میں ہومینٹی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے اپنی فیملی کو یہاں لے کر آنا چاہتے ہیں بیکاوز آف در سیک آف در پیپلز بیکاوز آف در سیک آف در یونین کونسلز پیپلز جو یہاں بیلونگ کرتے ہیں جو ان کے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں ان کو وہ پراپر طریقے سے سارٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی نام ان کا ناصر محمود ہے ایک ایسا اوبرتہ ستارہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار بھی ہیں اور ممبر جلہ کونسل کے امیدوار ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سیاست عبادت ہے ایک ایسا ٹاسک ہے جس کو گین کرنا ہر لحاظ سے مشکل ہے آپ نے پریکٹیکلی سیاست کا آگاز کیا کیسا محسوس کرتے ہیں آپ الحمدللہ مجھے دیکھیں جی اچھا لگائے کہ میں واپس اپنے لوگوں میں آئے ہوں اور ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں گا جب بھی میں یوکے سے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہی جو بچ پر میں ہم نے چیزیں دیکھی تھی تو وہ ابھی تک چیہنی بلکہ وہ ورس سے ورس ہو رہی ہیں تو پھر میں سوچا کہ کیوں نہ خود جو ہے نہ سیاست میں آ کے تو ان چیزوں کا جو اضالہ کیا جائے اور اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اور سٹارٹ کیا ہے برکل صحیح جس طرح سے آپ نے سیاست کا آگاز کیا تو آپ کا منشور کیا ہے آپ کا منفیسٹو آویسلی پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق ہی ہے لیکن آپ کی پریزنٹرشن جو آپ کی یونین کونسل کے لیے وہ کیا ہے یونین کونسل کے لیے میں نے آوریڈی میں نے جو پوسٹر بہنت پر رہا ہے ان پہ میں نے اپنا منشور لکھا لانکہ میں نے جب دیکھا کہ اس سے پہلے جو جنرل ایکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی بندہ منشور کے مطابق یا منشور اپنا جو وہ غیادہ نہیں کرتا مجھے ایک سپیرینس یہ تھا کہ جب میں یوک میں تھا تو وہاں پہ جب جنرل ایکشن یا لوکل ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے دور ایک لی فلیٹ دیتے تھے اپنے منشور کا تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کون بندہ یا کیا میں اس کو نہیں جانتا تھا لیکن جب میں ان کو منشور پڑھتا تھا کہ وہ کیا کرنا جاتے ہیں تو مجھے وہ چیز تھی ایسی کہ میں نے کہا مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے ٹرائی کرنی چاہیے کہ اپنا منشور آجا کرو میرے سپیشلی یو سی کے لیے ایک تو خان صاحب کا وین ہے اس پہ تو ہمیں چلنا ہے تو یو سی وٹالر کے لیے میں نے منشن آر ایڈی کیا ہوا ہے کہ کارڈ کا اجراج ہے وہ آر ایڈی پائنٹ سال پہلے ہو گیا تھا تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے لیے جو ہیلپ کریں گے ان کو نیا کارڈ جب ہوئیشی کروائیں گے اس کے بعد جو ہمارے گوہوں میں سکولز ہیں بچوں کے سکول ہیں پرائیمری سکول ہیں ان کو میڈل تک پہنچانا یہ ان کی حالت جو ہے اتنی بری ہے کہ ان کو دبارہ سے ان کی مرحمت کروانا یہ منشور میں تھا اس کے بعد میں ایک سب سے ضروری جو چیز مجھے بار بار پریشان کرتی تھی کہ میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے صبح واک کرنے کا رننگ کرنے کا ایکسرسائز کا شوک نہیں بلکہ میں مطلب کافیہ سے تو مجھے میر روڈ پہ جانا پڑتا ہے تو ایک ٹائم تھا کہ وہ اتنی ٹریفک نہیں تھی لیکن ایزی تھا ابھی جب جاتے ہیں تو ٹریفک کتنی ہیں کہ آپ مہن روڈ پہ جا کے واغ یا وہ نہیں کھا سکتے تو اب یہ جو یہ آریا وہ کنجسٹرڈ ہو گیا اب آبی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ فیل ہوا ہے کہ ہر گوھوں میں کم کم ایک چلٹرن پارک بنائی جہاں پہ ہمارے گوھوں کے بچے وہ کھیلیں اس کے بعد جو ہمارے لوگ بڑے لوگ ہیں وہ واغ کر رہے ہیں کیونکہ ہر دوسرے بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے شوکر کی ہے یا بلڈ پریشر کی پرابلم ہوتی ہے تو اس چیز پر کسی کی توجہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ ایون پرابٹی میں بھی دیکھ لیں آپ کے ریٹ وگرہ اس طرح اتنے بڑھ گئے ہیں یہ جو جگہ ملتی تھی پہلے دس ہزار کی کنال تو ہمیں وہاں پہ بڑے بڑے گروہون پارک یہ بنا سکتے تھے اب یہ کروڑوں میں جگہ چلی گئی ہے تو یہ کوئسچن میں نے پہلے بھی کیا جو ہمارے لوکل لیڈران تھے ان سے میں نے کوئسچن کیا کہ آپ نے اتنے عرصے میں چلو جو بھی آپ نے باقی میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو یوسی وٹالا میں ایک بڑا گرونڈ جو ہے وہ منظور گوا تھا لیکن وہ کسی نے بنایا نہیں ہے مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں ہوا تو ان چیزوں کا میں نے دیکھا تو اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ جو اپنا سڑکے ہماری گلیاں ان کے حالت آپ گزر کے آئیں دیکھیں گئے الیکشن ہوتے اس کی ڈمین میں سڑکے ہیں تو نہیں ہوتی کہ ان کو اتنا بجٹ ملے کے وہ سڑکے ہیں لیکن ہاں وہ اتنا کہا سکتے ہیں کہ جو یہاں کا لوکل ایم ایل ای امنیسٹر ہوگا ان کو وہ یہ چیزیں جو دکھائیں گے کہ یہ ضروری ہیں روڈیں جو بنوائیں گے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے تو ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن جو میری ڈمین میں ہوگا انشاءاللہ وہ اپنی یوسی کے لیے جو ڈولمنٹ ہے اس پہ زیادہ تو جو کریں گے اور کچھ نئے پروگرام جو کرنے ہیں وہ ذکات کی جو آہ سسٹم ہے یہاں پہ مجھے نہیں پتا کچھ لوگوں کے پاس میں جب پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے ان کے مطلب آہ کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ذکات تو ان کو لگتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے جو ذکات کا جو تقسیم کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور آہ باقی جو اپنا آہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے سپیشلی عورتوں کے لیے کچھ ایسے پروگرام بنانے ہیں کہ جہاں پہ جو عورتیں اپنا کام گرہ کار سپنے جوب گرہ کریئٹ کریں ان چیزوں پہ بھی اپنے فوکس کرنا ہے بہت اچھی بات آپ کا ماشاءالا جی آپ کا منشور جو ہے وہ بہت عام فہم اور بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ہی میں پوچھوں گی کہ اگر آپ ون کر جاتے ہیں تو ون کرنے کے بعد کا آپ کا کیا پلان ہوگا جس کو آپ ایکزیکیوٹ کریں گے اپنی یونین کونسل کے لوگوں کے لیے اور کس طرح سے ان کو اور مزید فسیلیٹیٹ کرنے کا آپ کا پلان ہے سب سے ضروری ہے یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ کافی باقی علاقوں سے پیچھے رہ گیا مجھے فوکس کرنا اپنا ترقیاتی کاموں پہ اس کے بعد جو آن ایمپلائیمنٹ ہے اس پہ مجھے جو یہاں کا لوکل ہوگا منسٹر ہوگا یا میلے ہوگا اس کو انفارم کرنا ہے کہ یہاں پہ جو جوب گرہ کریئٹ ہوتی ہیں ان پہ میرے جو یو سی ہے اس کے اس علاقے کے جو بچے بچی ہیں ان کو جو جوب وغیرہ ملے ہیں تو باقی فوکس اس بات پہ ہوگا کہ جو ابھی جو نیا ایک جنریشن ہماری جو فیچر جنریشن ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ ہیلتھی کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جوب نہیں ہے جوب البتہ وہ کیا کہتے ہیں پارک گرون اس طرح کے نہیں ہے جہاں پہ وہ کھیلیں وہ فٹبال حقیق ریکرڈیا اس طرح گرون وغیرہ نہیں ہے تو ان کے لیے اچھی چیزوں کا بھی ہے کہ کچھ گرون وغیرہ بنائیں گے تاکہ بچے جو بجائے ڈرگز اور موبائل پہ ہر وقت لگے رہے ہیں اور اسٹری سے دور ہیں تو بہتر ہے گرون میں وہ ٹائم سرف کریں وہ ہیلتی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز لیں تو انشاءاللہ فوکس تو یہ ہی ہے کہ اپنے علاقے کی مین جو وہ ترقیاتی قوم پہ جو نا زول کہیں گے کہ جو اتنے اس صدی میں بھی ہماری جو روڈ اور گلییں وہ وہ نہیں بنی نکاسی کے جو نظام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو ابھی بھی جو لوگ اوپر چلے جائیں وٹالے کے اریے میں چلے جائیں تو اتنے اتنے خراب راستے ہیں کہ بندہ سوچتا کہ یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کس صدی میں اس صدی میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی بندہ آئے گا جو ہماری حلب کرے گا تو ایون پانی کا میں دیکھ کے ہوں کچھ علاقوں میں میں نے ویزٹ کیا ہے تو اب بھی اس دور میں بھی وہ پانی کو ترستے کہ کوئی گورنمنٹ ہمارے لئے ایسا کیوں نہیں سوئی تھی جو باقی علاقوں میں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی تو انشاءاللہ اس پہ بھی فوکس کریں گے ناصر صاحب جس طرح سے کچھ لوگوں کی اوپینین ہے کہ آپ نے فیلڈ میں بہت کم ٹائم لیا ہے اور بہت لیٹ آئے ہیں اور میمبر جلہ کونسل کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے ڈو ٹو ڈور کمپین کرنی پڑتی ہے تو اپنی کمپین اور لیٹ آنے پر آپ لوگوں کو کیا آزہار حیال کریں گے لیکن جی میں ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ گیا ہوں ڈو ٹو ڈور کمپین کر رہا تھا تو یہی کوسچن میرے ساتھ ایک ووٹر نے کیا کہ جی آپ بہت میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میں آئے ہوں آپ کا حال وار پوچھنے کے لیے تو ریکویسٹ کروں گا کہ ووٹ مجھے دیں تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ بہت لیٹ ہیں تو میں نے کہا لیٹ ہوں تو چلیں پر میں تو حال پوچھنے کے لیے آیا تھا تو آپ بتائیں آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ وغیرہ ہے یعنی اس نے بولا جی ہیلتھ کارڈ تو مجھے جو وال میرے دل کا ڈالا وہ ہیلتھ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہے میری جو بابی ہے اور میرے بھائی کا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا وہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہے میں نے پوچھا کتنا عرصہ پرے لیے اس نے کہا جی پوچھ سال پہلے لیے تو میں نے کہا جی پوچھ سال پہلے تو ہم آگئے ہیں تو مجھے نہ آپ دیکھیں آپ نے تو دیکھنا ہیلتھ کارڈ کس نے آپ کو فسلٹیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تو اس ٹیمپ لگا لی ہے بلے پہ بلے تھے صحیح ٹھیک ہے میں تو صرف پوچھنے کے لئے ہوں کہ آپ کیسے ہیں تو آگے میں نے کہا آپ کی مرضی ہے ابھی مجھے بتائیں کہ میں لیٹ ہوں یا پہلے ہوں میں نے کہا میں تو پانچ سال پہلے ادھر قدم آپ کی برادری نہیں دیکھی آپ کا علاقہ نہیں دیکھا آپ کی جماعت نہیں دیکھی سب کچھ دیکھے بغیر پانچ سال پہلے آپ کو فسلٹی دیئے اگر پھر بھی آپ بلیو نہیں کریں گے یا لیٹ کہیں گے تو پھر میں کیا کہہ آپ کے محلفین جس طرح سے آپ کے سیاسی محلفین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آہ ویسے تو آہ ایکس منسٹر صاحب کرنا وقار امان نور صاحب نے بڑے کام کروائیں علاقے میں پھر بھی ایک لوگوں کو منفیسٹو میں بتایا جاتا ہے کہ جو جو مسائل ہیں ان کو ساتھ اوٹ کیا جائے گا نظر سانی کی جائے گی کام کیا جائیں گے یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھا جائے گا کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یونین کونسل میں کوئی کام ایسا انہوں نے چھوڑ دیا جو کرنے والے دیکھیں جی میں میں نے جو آہ دیکھا ہے وہ پچھلے آئی تینک دوسری بار کرنل صاحب نے یہ علاقہ بھی نہیں کیا ہے جی جی تو وہ علاقے کے پہلے منسٹر بھی رہے ہیں اور ابھی ایملے ہیں تو دس فٹ گلی دے دینا یا روڑ تھوڑی سی بنا دینا وہ بھی اس طرح کرتے وہ الٹا وہ ترقیاتی کام میں شامل ہی ہوتا بلکہ وہ گاؤں میں وہ جگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے دس بیس فٹ بنا دے نہیں ہے جنہوں نے ووٹ دیا اور باقی لوگ جو ان کے لیے نہیں تو یہ ترقیاتی کاموں میں نہیں آتے الٹا وہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے میرے اپنے گاؤں میں تین چار جگو پہ تین چار گروہ نے جو ووٹ دیا ان کے آگے پچاس فٹ کی گلی بنی ہے اور اس کے آگے جو دو سو گز کی وہ جو چھوڑ دیا ابھی مجھے بتائیں کہ وہ جو تین چار گروہ کے لوگ ہیں وہ اس دو سو گز کی سڑک پہ نہیں جائیں گے وہ گلی میں نہیں جائیں گے جتنا میں چل کے جاؤں گا دو سو گز پہ اتر ہی وہ جائیں گے یا جو باعت چاہے گے اتر ہی اس کو بھی چلنا بڑے گا تو الٹی یہ پریشانی بناتے یہ ترقیاتی کام نہیں ہے تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں صرف گلی کی سیاست نہیں کرنی باقی بہت سارے ایسے کام ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ بھی ترقیاتی کام میں آتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا ان کو رہتے ہو سیاست بھی کر رہے ہیں اور الیکشن بھی جیتے ہیں لیکن اس چیز پر فوکس نہیں ہے اور سب سے بڑی آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میری جو یو سی وٹالہ اس کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پچھلے تقریباً دس سال میں کرنل صاحب نے یا کسی بھی اور بندے میں نے اس ایریا سے کوئی اپوئنمنٹ کروائی ہو گورنمنٹ جاب وغیرہ ہے کچھ اس طرح کا ابھی دیکھیں کہ ریسنٹی جب سے کرنل صاحب ہیں انہوں نے پورا ایک محکمہ جو برنالا میں بنایا بلدیا کا ایک سنگل بندہ ہمارے پوری یو سی میں سے اس میں نہیں ہے تو یہ تو ظاہر پھر ہمارے لوگ سوچتے ہیں اس بات پر تو یہ جب الیکشن آتے ہیں تو اس وقت ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ آپ کے لیے گلی بنا دیتے ہیں تو یہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے یہ ووٹ خریدتے ہیں تو یہ اتنی دیر نہیں چل سکتا آپ مقابلہ کس کے ساتھ سمجھتے ہیں یا کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا سیاسی محالف یا خریف جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں ہے یا میدان مارنے کی پوزیشن میں ہے میں انجام تک آپ نے بولا مقابلہ تو میں اس بات کو میں توہن سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کا مقابلہ تو ہائی نہیں کسی کے ساتھ آپ خان صاحب کا وین دیکھ لیں خان صاحب آہ نے لوگوں کو اتنا آہ جو ہے وہ جاگر کر دیا ہے شعور آگیا لوگوں میں کہ مقابلے کی تو بات ہی نہیں رہ گی ہاں میرے علاقے میں کچھ آہ ورک نہیں ہوا تھا جو تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم ویننگ پوزیشن میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ اپنے آہ یونیو باتالا کی سیٹ جو ہے وہ وین کر کے تو یہ بھی آہ سرپرائز دیں گے اپنے آہ پی ایم کو بھی اور آہ بریشتر صاحب کو بھی آہا بکل صحیح آپ کو جس طرح سے اپنی یونین کونسل کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو پچھلے دس سال جو بھی ٹائم رہا ٹانیور رہا کھنا وکارا منور صاحب کا یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ رہا کسی نے اس پر نظر سانی نہیں کی اس کو آپ آہ کس ترجیحن کس طرح سے آپ اس اس کو دیکھیں گے اور اگر آپ وین کر جاتے تو ترجیح بنیادو پر کون سا کام کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں جی ہمیں جو ڈیوائٹ کیا گیا وہ بدکسپتی سے برادری ضم میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو برادری ضم اس سے نکالا جائے لوگوں کو اور بہت سارے لوگ بہت سارے برادری ایسی ہیں جو کیونکہ میں نے ڈوڈڈوڈڈوڈر کی ہے تو آہ نظر آتا ہے کہ وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آہ دو تین بڑی برادری ہیں یہ ہمیں جو آہ دبا کے رکھتی ہیں ان کو کسی چیز میں موقع نہیں ملتا کہ وہ ان کے بچے آگے آئیں یا وہ خود کوئی پلیٹ فارم حاصل کریں تو میں نے جو آہ کوشش کی تھی کہ جو دو میرے آہ ٹکٹ اولڈر ہیں لوکل ممبر کے لیے تو ان کو وہ دوسری برادری سے دی ہیں وہ میں نے یہ نہیں فوکس کی کہ میں اپنی برادری کو یہ پرافر کریں مجھے جو میرٹ پر لگا میں نے وہ کیا ہے تو میرٹ کو ترجید ہوگا انشاءاللہ بہت اچھی بات راجہ سعید اکرم صاحب کی جو چیف جسٹس ہیں اور آہ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے اس عمل پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سردار تنویر علیہ السبری سلطان محمود صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو آہ فل کر دیا فلفلمنٹ کر دی اس کی اس کو پورا کر کے دکھا دیا عوام کو ستائیس نومبر کو جو ہے وہ آہ آپ کے سامنے زفر آباد میں الیکشن ہو چکا ہے تو آہ اس عمل پر آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں آہ اپنے اداروں پر بھی فخر ہے کہ ہمارے کشمیر آزاد کشمیر میں سپیشلی دارے جو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سرانگ ہیں آہ تو سپیشلی چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر امپلیمنٹ بھی کروا کے دیا اور آہ پی ایم صاحب ہمارے جو علیات صاحب ہیں وزیراعظم وہ مبارک کے مستق ہیں کہ انہیں نے بھی جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا اور ستائیس کو جو الیکشن ہوا ہے کال اس میں جو وہ ٹوٹلی آل موسٹ قریب برنا کلین سویپ کیا ہے تو اس بات کے پر بھی وہ مبارک بات کے مستق ہیں آپ لاسٹ میں اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو نجوانوں کو آپ کی جتے بھی فیلڈ ورکر ہیں اور ایسے اوورسیز جو آپ کے لیے باہر سے ادھر آئے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں میں نوجوانوں سے جب بھی ملتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے دو تین پارٹی ہیں یا آہ لیڈر ہیں تو آپ یہ دیکھیں چھوڑیں مجھے چھوڑیں یا آپ دیکھیں کہ کس کا منشور کیا اور جو ہمارے لیڈر ہیں اوپر بیٹھے ہوئے وہ کون سے کام اپنے ملک کے لیے ٹھیک آ رہے ہیں یا کہ صرف لیڈر بن کے بیٹھے ہیں تو دیکھیں ابھی خان صاحب کے لیے اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ کسی بھی دوسری کنٹری میں نہیں گئے علاج کروانے کے لیے وہ اپنی لوگوں میں بیٹھ کے تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ان چیزوں پر فوکس کریں اور کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ پڑی لکھی جنریشن ہے اور وہ نہ تو برادریز میں جا رہی ہے وہ ٹوٹل اس چیز پر فوکس کرتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کون اچھا کار ہے تو یہ میسیج ہے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ملک کے لیے اچھا کار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے جو تو ناظرین یہ تھی ناصر محمود صاحب کی گفتگو اور سب سے بڑے بات منشور کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے وہی منشور ہے ان کا بھی لیکن یونین کونسل میں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ایسی تفریحی مقامات دینا ہے جس پر ہمارے نوجوان ہمارے بچے جو ہے وہ ایک سپلینڈر محول جو ہے ان کے لیے دستیاب ہو اور سپورٹس میں وہ پارٹیسپنٹ کر سکیں جب سپورٹس میں پارٹیسپنٹ کریں گے تو کافی ایسے جو غیر اخلاقی حرکات ہیں ان سے محفوظ رہیں گے اور کافی ایسے کام وہ نہیں کریں گے جو ان کی صحت کے لیے بھی موضوع نہیں ہوں گے تو بہت بڑی بات ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہیلتھ کارڈ کا اجراہ انہوں نے کہا اس کے ساتھ انہوں نے اپینین کا اظہار کیا کہ وہ اپنے علاقے میں برادریزم پر جو جس کے پیچھے لگے میں ہم سب برادریزم کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے برادریزم پر جو بٹے ہوئے تقسیم لوگ ہیں ہم ان کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے تو یہ بھی ایک خوش آئند عمل ہے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ